اسلام علیکم ملے کاریف کیسے ہو ٹھیک ہو خیریت ہے ملے کاریف ایک نام مجھے مسنجر کی اوپر ایک بندہ نے ویڈیو بھیجی تھی لنک ویڈیو چیک کرو جنابنا وہ فلاہ مستری یہ کلچ پلیٹ لیدر لگوا رہا ہے اور کافی سستے میں اور تم پندرہ آزار پونچسو روپے کی کلچ پلیٹ ڈال رہے ہو کیا تحال تو پھر آج آپ نے دیکھا ہے کہ یہ لیدر لگے ہوئے ہیں اور یہ جنابنا جینئن لیدر کے اندر پڑی ہے اب اس کے اندر اور اس کے اندر کیا فرق نکلے اچھا ہے کیا فرق ہے یہ بہت موٹا ہے اس کا لیدر موٹا ہے دونوں سائیڈ پہ موٹا ہے یار اتنا موٹا نہیں ہوتا ہے معمولی سا ہوتا ہے اور اس کو داؤن آنے میں کئی عرصے لگتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب اتنی موٹی اس نے درکی رکھی ہے نا دیسی کوئی چیز بھی ہے نا میں نے پہلے بھی کہا وہ فٹ نہیں آئے نہیں آئے گا اس میں مسئلہ ضرور ہے یا لمبی ہوگی یا چھوٹی ہوگی چھوٹی ہوگی ٹھیک ہے نا تو ہم نے کہا یہ بھی چیک کر لیتے ہیں کیوں پر لیدر لگوا کی یہ تو اتجربہ ہو جائے یہ کوئی مہنگے نہیں پچیس سو تین ہزار پہ یا پینتیس سو چار ہزار پہ پہ آپ کا کام ہو جاتا ہے لیکن اس میں پھر آلٹریشن کرنی پڑتی ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے ہٹاؤ گی ملکل ورنہ فنگر کام نہیں کریں گے کیا فیال ہے جب اس کو تھوڑا سا پیچھے ہٹاؤ گے اب اور مسئلہ نکلے گا کہ یہ پھر راڑ کے ساتھ شاپٹ کے ساتھ تک را جائے فنگر وہ شفٹر والی شاپٹ ہے نا شاپٹ کے ساتھ نا یہ تاج کرے گا پھر اس کو ہی کاٹنا پڑے کیا فیال ہے تو اس میں مسئلہ ہے نا نہیں یہ جو بھی دیسی بنی ہوئی چیزیں ہیں چاہے چھوٹی ہے چاہے بنی ہے کبھی بھی وہ برابری نہیں کر سکتی جو ایک کمٹ ہوتی ہے نا کیا فیال ہے بڑی چیز ہوتی ہے وہ چیک کر کے دیتے ہیں کیا اس میں فٹ آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی دیسی بنانے والے کو تھوڑا سا سوچنا تھا کہ اس کی رپٹ کو تھوڑا سا نیچے کر کے پھر اس کو ٹول لگوا لیتا ہے کیا فیال ہے بتاتا بھائی کہ یہ موٹی زیادہ ہے یہ اس میں مسئلہ کرے گی لیکن ہم تو یہاں پہ ڈاؤن نہیں کر سکتے کیا کیا اب اس کو ڈاؤن کرے نا وہ رپٹیں اس کے بالکل قریب ہیں کہ تھوڑی سی ڈاؤن کی تو پھر رپٹ آ جائے گی اس کی جو رپٹ ہے نا وہ نیچے لگی ہوئی ہے انہوں نے اپنے حساب سے رکھی ہے اور معمولی سی ہو نا وہ کافی عرصہ چلتی ہے جال دہن نہیں ہوتی ہے تو یہ جناب چورانوائے مادل نا اس کا کافی جناب پارس یہ چیک کر لو بارش کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا اب اس کی فٹنگ تھوڑی سی کی ہے یہ گیر کی ہاؤزنگ کی اس کو ملا کے ابھی آنڈے میں کچھ نہیں ڈالے اور جناب انجن میں صرف یہ کرنک ڈالی ہے اور کرنک کے ساتھ جناب یہ کلچ پلیٹ پرائی ویل وغیرہ لگایا ہے اچھاریو یہ دیسی کرنک ہے اب دیسی کرنک میں یہاں پہ کالر ہوتی ہے وہ کالر کو ختم نہیں کرتے بنانے والے یار کتنی کچھ تکلیف آ جائے گی ان کو ہے تھوڑا سا کام ہے نا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اس کو ٹیپر نہیں کرتے ہیں جینئن جو کرنک بھی دیکھو گے نا وہ ٹیپر ہوگی بڑی ایسے ایک آسانی کے ساتھ نا بلیڈ نہیں ہوگا اس کا بہت بلیڈ تھا پھر ہم نے بڑا برما لگا کے اس کے سراخ تھوڑے سے کھلے بھی کیے اور اس کو تھوڑا سا ٹیپر بھی کیا کہ یہ پیس کو فوری سے کھانے لگ جائے تو اب انشاءاللہ یہ جناب کمپلیٹ ہوا پڑے صبح اس کو ساتھ لگا کے تو جناب دوسرا دوہزار پانچ مرڈل کی ویرنگ رہ گئی وہ ویرنگ والا آ جائے نہیں ہے صبح انشاءاللہ آ گیا تو پھر فوری اس کی ویرنگ کر کے وہ کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے مزید اینڈ والی چیکنگ حال وغیرہ بھی وہ بھی دکھائیں گے گیجے میں یہ لگا کے سارا کچھ نہ چیک کروا دیں گے انشاءاللہ ابھی ٹھیک کھڑے اس کی بوٹر ٹینکی بم پر سارا کچھ لگ گیا ہے اب تھوڑا سا وہ رہتا ہے ویرنگ والا آکان وہ سبو ہوتا ہے تو انشاءاللہ کمپلیٹ ہے ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرنے چینل پہ نیو ہو سبسکرائب کرنے اللہ